میرے ہاتھوں میں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت سا ہے تو اس کو اب زیادہ تنگی کٹایا آہاں یہ زیبرا بڑے مزیدار آہاں یہ زیبرا بڑے مزیدار یہ ہمارے زیبرا کر رہے ہیں ناشتہ صبح صبح السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سوچ رہوں گے کہ آج بڑا ہیپی لگ رہا ہوں ہیپی تو ہوں گئی نا بھائی موسم اتنا پیارا اتنا حسین ہو رہا ہے کراچی کا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور ہم کراچی والوں کو یہ موسم سب سے اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ موسم میں ملتا ہی کم ہے مونا تہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں تک کہ کبھی کبھی سردیوں میں بھی دوپیر کو ایسی دھوپ نکل آتی کہ کیا بتا ہے خیر انیویز زیبرا ہمارے ناشتہ کر رہے ہیں میں بس دھوپ کے راؤنڈ پہ ہی تھا اور دیکھنا چاہ رہا تھا کہ سارے انیمالز ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں تو ہم کیجیز میں سے پانی نکال دیتے ہیں لیکن پھر بارش ہی جاتی ہے پھر پانی آ جاتا ہے اور یہ جو ہمارے انیمالز ہیں کافی یوز ٹو ہو چکے ہیں اسیس کے تو ان کو کوئی ایسی پروبلم نہیں ہے ان کے لئے ہم نے شیڈز اور نائٹ روم بنائے ہیں تو فکر کرنے لیے بات نہیں ہے کہ انیمالز کا کیا ہوگا تھا انیمالز کا سوشٹ فارٹ ہے عربیان اور ایکس اپنی گردن اپنے گھر سے باہر نکال کر دیکھ رہے ہیں یہ چیک کریں بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ہمیں ہی دیکھنے آگئے ہیں ویسے تو اندر چھپے ہوئے تھے لیکن اپنے باپسی آیا ہوں تو یہ یوں کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنمی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے تو ان کو تو پتہ ہی کہ میں بھائی میں سبح سبح ویلوگ بناتا ہوں اور آپ سب کوئی سوٹ ہی کرتا ہوں یہاں آج بھائی الگ کچھ نظارہ ہے سارے ڈرے ڈیر کی جو فیمیلز اندر چھپ گئی ہیں لیکن ریڈ ڈیر کا جو میل ہے وہ باہر ہے آج یا تو یہ کسی کو کھانے نہیں دے رہا اکیلا کھا رہا یا تو سب کھا کے جا چکے ہیں ہاں بھائی کیا اپ ڈیڈ ہے آو 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 کیا ہوا ہے ہاں کیا گسے میں لگ رہے بھائی آج ہاں گسے میں لگ رہے بھائی کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے ہیلو کرنے آج ہے بھائی کیا ہوا ہے آوازیں نکال لیں خطرناک والی بھائی کیا ہوا ہے اچھا سینگ پکے ہو گئے نا بیٹا اور میں آپ کو بتا رہا تھا نا دوستوں جب اس کے سینگ پکے ہو جائیں گا نا تب ہی ہم سب کو بتایا گا کہ میں کون ہوں اور اب آپ دیکھیں ابھی اس کے سینگ تھوڑے سے پکے ہوئے ہیں اور اس نے کہہ کیا کہ ہم قریب جا رہے ہیں تو یہ آ رہا ہے نہیں 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 اب دیکھیں یار کتنی نوکدار سینگ ہے یقین مانے فل نوکیلی ہے یہ اللہ نہ کرے اگر یہ کسی کو ہیٹ کریں بہت زوردار طریقے سے لگا سکتا ہے بہت یہ چیک کریں بھائی بہت ماشاء اللہ بہت پاور فول انیمل ہے بہت پاور فول انیمل ہے جب نناشتہ کرو جاؤ کامکہ اندر آگے گیٹ پہ تم سنگے مارو پساؤ ہوگے پھر آجا دوستوں ہم کیا کریں گے اس کے سینگ پورا گھر ہو کے پکے ہو جائیں گے ابھی وہ آرڈلی میں کاشتے ہیں کچھ دینوں میں یہ ہو جائے گا ہم کیا کریں گے اس کے سینگو کٹ دیتے ہیں اس کے ریزن، سینگ کٹنے پر کوئی پرابل نہ ہوگی سینگ کٹنے پر اس کے سیکيرٹیology کیونکہ یہ یہ پڑک ہیٹ پڑ تے ہیں بچوں کو پڑک ہیٹ کرتے ہیں اندر بریکڑ پر جاتے ہیں ان کو بھی مارتیں تو تو ایسا جامر نہ کل کٹ دوسرے ملک knife بوجی اسکی کو کٹ دیچوں کو کٹ دین ساری چو ambiguous بانٹی ببلی بانٹی بانٹی ہاں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا بانٹی گھومتے رہا گھومتے رہا بھائی راؤنڈ لگا رہا ببلی کا تو مجھے سمجھ میں آجاتا ہے مجھے بانٹی کا نہیں سمجھ میں آجاتا یہ اپنی من مرضی کا مالک ہے اس سے کچھ مطلب ایکسپیکٹیشن نہ مرے سکتے اس کا بیہیویر بہت زیادہ چینج ہوتا رہتا ہے اور کبھی میں بانٹی بھائیویر کے ساتھ نہیں دیکھا بھائی اس کا موڈ کبھی بدل جاتا ہے ہرنو کا دیکھیں ہرنو میں کیا چالے آلی رزا کیا لے ٹھیک ہے بھائی بھائی دیکھیں سب کام ہی کر رہے تھے ڈیئر بھی بلکل ہو کے سارے وہاں چھپی رہے سارے سارے شیڑ کے اندر بیٹھے رو بیٹھے رو بیٹھے رو بیٹھے رو بیٹھے رو کمس لنے آو ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور یہاں پر رکون کی کیج کے اندر رکون کا جو ٹنل تھا وہ نیچے گراوا ہے یقینی رکون نے خود گرا دیا ہوگا اور یہ سی کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے تو بھائی رکون کے ٹنل کو ہم اٹھا کے یہاں پر اس کے لئے باکس لگائیں گے کیونکہ اب رکون بڑا ہو گیا خیر بڑا ہونا سے یاد آیا آپ کو یاد ہوگا ہمارے پر ڈکلنگ پیدا ہوئے تھے جو بلکہ میں کام کرتا ہوں اس کے کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں آپ خود بھی حران ہو جائیں گے کہ ڈکلنگ جو ہے وہ آپ کیسے ہیں پہلے کی طرح نہیں رہے دوستو یہ اب آجاؤ ہاں یہ وہی ڈکلنگ ہے جو کچھ ویک پہلے جو ہے وہ اس طرح کے دکھتے تھے یہ دیکھیں تصویر اور اب دیکھیں یہ کیسے چین جو گئے تو یہ بن گیا ہے پوری پوری ڈکس اور اب یہ ڈکلنگ نہیں رہے اب ان کو ڈک کہہ سکتے ہیں تو یہ ڈکس کو جو ہے وہ چھوڑیں گے بڑی کیج کے اندر تاکہ آرام سے رہ سکے ہمارے نئے والے پیرٹس کیسے ہیں آجاؤ 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 کیسے ہو تم لوگ ٹھیک ہو صبح صبح تم نے ناشتہ کیا ہے ہاں وہ سامنے فروٹ تو کھا رہا ہے ہاں تو بھائی میں نے بھی ان کو ایسے ٹرین کرنا ہے کہ جب میں اندر جاؤں تو یہ سارے کے سارے پیرٹس جو ہے وہ میرے اوپر آکے بیٹھ جائیں بھی یہ اتنے فرینڈلی تو ہو گئے جب ہم کیج کے پاس آتے تو یہ سارے ایسے گرل پر آکے چپک جاتے ہیں دیکھیں کس طریقے سے ہوا ہے تو بالکل میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہی میں اس کیج کے اندر جاؤں کچھ فروٹس اگر ہمیں لے کے جائیں گے تو یہ سارے فلائے کر کے جو ہمارے اوپر بیٹھ جائیں گے کچھ سر پہ کچھ کندے پہ کچھ بازو پہ وہ فیل ہی الگ ہوگا دوستو تو وہ ہمیں بیری سون جو ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے اور آج مجھے پتہ آپ سب کو انتظار ہوگا کہ وہ اینیمال کون سا تھا جو میں نے کل ویلوگ میں اینڈ میں دکھایا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ آج میں وہ آپ کو دکھاؤں گا تو بالکل ابھی دکھانے والا ہوں تو آپ نے پورا ویلوگ دیکھنا ہے میں بس ایک ارے واہ 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 ماشاءاللہ 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 ہرن کا بچہ جوا ہے خود ہی دوں پی رہا ہے çevermTransوف پی رہا ہے ہمیں اس کو پکڑنا نہیں پڑ رہا ہے خود ہی بکری کا دودھ پی رہے ماشاءاللہ سبخان اللہ ماساءاللہ ماشاءاللہ مطلب ہم اتنے تو کامیاب ہو ہوا ہی گئے کہ یہ ہرن کا بچھا جوا ہے خود gotta for我跟你 رہا ہے اور یہ بکری جو ہے وہ ہرن کو پال رہی ہے دوستوں ایسا بہت ہی کم آپ نے دیکھا ہوگا کی بکری لیں ایک ہرن کے بچے کو ایڈوب کیا ہے اور وہ اس کو پال رہی ہے دودھ پلا رہی ہے اس کی کیر کر رہی ہے تو شروع میں تو ہم نے اس کو پکڑ کے جو ہے وہ خودی دودھ پلانا شروع کیا تھا لیکن اب آپ دیکھیں یہ بکری کا بکری جو ہے وہ ہرن کے بچے کو خودی پال رہی ہے مطلب وہ نیچے آگے خودی دودھ پی رہا تھا تو یہ تو آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مجھے تسلی ہو گئی ہے یہ آگے کین مانے بڑی تسلی ہوئی ہے لیے ماشاءاللہ ما شاہللہ مارا چھوٹو اس کا نام مجھے سجیز کریں بلیز اس کا نام ہم نے کوئی نہیں رکھا اور اب ہم نیچیں کہ اس کو پیٹنگ زوم میں ہم لے جائیں که ماشاءاللہ ہمارا چھوٹو بکری کو ہم نے گھاس پر لگائے وراث ہے تاکہ یہ گھاس کھاتی رہ ہے اور چھوٹو ہمارا جو ہے وہ اس کے اصال جو ہے اگر دودھ پینا چاہے تو پی لے تو بار 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 وہ دودھ پینے اوہ گیا 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 نہیں نہیں بگری اس کو دودھ پینے تو یار ہاں ایسے دودھ پینے تو اس کو پیو 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ نظارہ آپ نے دوستوں دیکھا نہیں ہوگا نارملی یہ کوئی شوٹ نہیں کرتا اور نارملی جو زوس کے جو ویلوگ بناتے ہیں میں نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ وہ بڑا یار مطلب کیا کہوں یار ان کے بارے میں مجھے بھی کمنٹ آپ لوگ کر رہے ہوتا ہے کہ یہ ریسکیو کر کے لے آؤ اس سے وہ ریسکیو کر کے لے آؤ اللہ ان کو ادایت دے ان کو خود سمجھنا چاہیے ہم خود اتنا بڑا زو رن کرتے ہیں لیکن ہمیں خود اتنے چیلنجز فیس کرتے ہیں حالانکہ اتنی بڑی ٹیم ہے وہ گروہ کے اندر انہوں نے زو بنایا ہے میں اسے ویلوگ کے لیے وہ چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کو پھر نقصان ہوتا ہے تو ہم تو آپ کو ایتھینٹک چیزیں دکھاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو یہ نیچر ہے یہ دیکھیں کس طریقے سے ایک بکری نے ایک ہرن کو پالا ہوا ہے اور دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے میرا تو دل ہی نہیں کر رہا کہ میں یہاں سے ہٹوں نیو والی جو ہماری پونی بکریہ ہے اس کو تو چیک کر رہے ہیں ننے منے اوہ ننے منے اہاں گاس کھا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے لئے بڑے کمنٹس ہا رہے ہیں بھائی دنیا بر سے اور اس کے بریڈز کا بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ کونسی بریڈ ہے کیا اور سب کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھے بکرا لائے ہوا بہت کیوٹ سا ہے ہے بہت چھوٹو سا ہے اب اب یہ جب بکری ہے اس کے برابر میں کھڑی ہوئی ہے نا تو اندازہ ہو رہا ہے لیکن دوستوں ہماری جو پہلے بکری تھی نا وہ وہ رہی اب اس سے اندازہ لگیں گے یہ کتنی چھوٹی ہے پھر اس سے اندازہ لگیں گے وہ کتنا چھوٹے تو اوورال یہ سارے چھوٹے چھوٹوں کی دنیا بس گئی ہے یہاں پر واہ یار آج مگرمج بھی موسم کے مزے لینے کے لئے بہار ہے دوستو آپ سب مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ مگر میں دکھایا کرو یار مگر میں دکھایا کرو بھائی بہار آئے کو تمہیں دکھاؤں گا نا آج یہ بہار ہے گرمی کے اندر یہ بلکل بھی بہار نہیں آتا اس کو پسند ہے اس طرح کا ٹھنڈا ویدر جس میں بارش ہو رہی ہو یا سردیاں ہو تو ہی یہ بہار ہوتا ہے ونہ یہ پورا پورا دن طلاب کے اندر گزارتا ہے ماشاءاللہ واہ بہت بڑے بڑے دانٹ ہے اس کے اٹھنا خطرناک سا لگ رہا ہے بہت بڑے بڑے دانٹ ہے بہت بڑے بڑے سائز ہے تو ابھی بھی چھوٹا لگ رہا ہے نا تو میں آپ کو بطا دیں بہت بڑے بڑے سائز کہ بہت بہت بڑے سائز مطلب اتنا بڑے ہے کہ یہ ایک انسان کو آرام سے مار کے کھا سکتا ہے بہت بڑے سائز ہے یووو اور اس کو دیکھ کے لگتا ہے فیل آتا ہے کہ بتائیں نہیں ڈائنہ سورس کس طرح کے ہوا کرتے ہوں گے اگر یہ مگرمچ ان کے اتنے خطرنا ہے تو ڈائناسور کا کیا ہوتا ہوگا بھائی لیول موسٹلی جو ہے وہ اس طلاب کے اندر یہ رہتا ہے بھائی آج بہار ہے تو ہم لکھی ہیں آج کا دن اچھا ہے چوکلیٹ 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 آجا 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 ہے کیسے ہو بزوان اس کو مٹی میں جانا ہے یا پوٹی کرنے کے لیے باہر آئے گا یہ washroom کے لیے وہاں آیا ہے آرے واہ 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 تو کہا کرتا ہے یہ گراؤنڈ آگے کرتا ہے ادھر ہی کرتا ہے اب یہ جگہ ڈونڈے گا تو دوستو پوٹی ٹرینڈ ہو گیا فائنلی لیکن گراؤنڈ میں آگے کرنے لگا اس کو بھی ہم اور سکھا دیں گے چوکلیٹ سارا دن اپنا آپ کو گندہ کرتا رہتا ہے ابھی تو گراؤنڈ میں خوش ہو رہا ہے یا تم لوگ ہوزی بولتا ہوں میں اس کو چوکلیٹ ہی بولوں گا بھائی اوپر جم لگا لیتا ہے یہ نہیں لگا پائے گا نہیں لگا پائے گا وہاں سے سیڈیس آئے گا ادھر آو چوکلیٹ چوکلیٹ ادھر سے آو رضوان ہی تمہارے پیش آج پاگل ہو جو چلو ہاں گوٹ گوٹ اس کو اوپر چڑھنا سیکھ جائے گا نہیں ڈر رہا ہے نہیں بھائی ڈر رہا ہے چوکلیٹ رضوان ادھر آو ادھر آو اس کو اوپر چڑھنا سکھاؤ یار چوکلیٹ ادھر ادھر آو چوکلیٹ ادھر آو پاگل ہوجہی آجا 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 ڈر رہا쳤 یار آگی آگی ہرزیوجان چڑھنا سیکھا اس کو سکھانا ہے بھائی اوپر چڑھناате چلو werd گوٹ 用 ہے آگی 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 آگیsis 광دעگی آقی بھائی ڈ докумmand نائی بھائی چھوڑ دا بھی چھوٹا ہے اس کو بھی سکھا دیں گے آجا آجا ہے کس Pro سلام علیکم کیسے بکش بائیں ٹھیک ٹھیک ہے سلام علیکم کیسے ہمارے سپورٹ سوچر ہے تمہیں تو جائے ملن شانہ آمدہраст Jakovan رلیٰ teach یہ کھڑا ہوا ہے آپ نے پورا دین علی کو اتنگ کیا رہا ہے رو کیوں رہے میں جیسے بھی یہاں پہ آیا ناکرینو فوراں سے مجھے دیکھتے ہو گیا کیونکہ اس نے میرے جو میں کھا رہا تھا تو گرینو میں کھانی رہا ہی تمہارے لئے لائے میں اس کو کٹ رہا تھا یہ لو یہ لو کھا لو آہا واہ واہ اور کھانی ہیں دیتا ہوں ایک اور یہ لو یہ ہے ہمارا گوٹزیلا اور ایک دن آیا گا یہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس کے لئے ہمیں ایک بہت بڑا سا انکلوجر بنانا پڑے گا شاید اس انکلوجر سے بھی زیادہ بڑا اس کے لئے برانا پڑے گا وہ دن بہری سون آئے گا دوستو جب ہماری اگواناس بہت جلی جلی جو ہے وہ بڑی ہو جائیں گا ابھی تو فیلال یہ چھوٹی ہیں اور اب یہ ایک سال کی ہو گئی ہو گی ہونے والی ہو گی ایک چننم ہمارا وہ بھی سو رہا ہے اور ایک ہمارا ریڈ والا جو یہاں پر سو رہا ہے علی یار بارش ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اس کو جانا اندر کر لو پیار کے موسم میں ہم نے بھی دیکھا ہوا بھائی اوہ آشک اندر ہو اس کو اندر کرو اس کو اندر کرو بیمار ہو جائے گی پکڑ لوز کو یہ بھاگے گی ٹھیک ہے آپ کر کے دکھا کر کے دکھا پیار کے موسم میں گھوڑی کو اندر کر کے دکھا دے چیوٹر کے دکھا ہے آپ کو گیر کر سلو 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 میں اس لیے بھول رہا تھا میں اس لیے نہیں کئی تھا کر کے دکھا کر کے دکھا کر کے دکھا غией غوری فل کر رہی ہے اور اللی کے ہاتھ میں ہی نہیں آرہی غوری دور دور اور دور بھاگے جا رہی ہے ماشاء اللہ ماشا اللہ آبائی پیار کا موسم وہ کھڑی ہے گوڑی اور یہ ہمارا گوڑا ہاں رہا ہے ہمارا گوڑا ہاں ہاں کیا چلا 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 پیار چل رہے ہوں نارااز ہوگی ہاں نہیں پکڑی گئی علی رضا پکڑ لے گا اب یہ آئی گی قریب علی رضا اس کی کوئی ٹیکنیگ ہے نا پکڑ نہیں ہے نا اب یہ قریب آئی دو پکڑا جائے پکڑی جائے گی ورنہ تو کونے میں چلی گئی اور میدان کے اندر یہ بڑے بڑے کھلاڑی اترے ہیں گھوڑی پکڑنے کے لیے کیونکہ دو بندے جو ہے وہ کب سے لگے ہوئے ہیں ہم باغ باغ کے تھک گئے اور گھوڑی ہمیں ڈوج پر ڈوج دی جاری ہے وہ گھوڑی بھاگ رہی ہے سامنے اور یہ بھاگ اور یہ کھوڑا بھاگا میدان میں گھوڑی پکڑنے کے لیے بھائی 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 ہے روڈにün جاری ہے تو بھائی بھاگر آپ یہ گھوڑی بھگا رہی ہے اور고ری بھائی ہے neighborhood ہم West بگڑی نہیں بگڑی پیچھے سے بھاگ رہی ہو دیکھو ہماری جو نہ چھو گے وہ کوئی ہے ایک ہفتے میں شادی ہے آپ نے ہوں گی ایک ہفتے میں شادی ہے میں تو بھول ہی گیا نا بھائی کہ ہال بک ہو گیا کپڑے آ گیا نکا خواہ سے بات ہو گئی سب کچھ ہو گیا دلہن نہیں ہے اس کو رون رہے ہیں ایک ہفتے کا ڈائم ہے ڈاکٹر صاحب کے ساپ سے تاکہ تین چار دن کے اندر بہتے ہیں آپ کو ہم کسی ہسپٹل میں ڈمیٹ کرائیں پیٹا ہوں اور 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 اب گھرہ تنگ کر لیا یہاں پہ ہم سارے یہاں پہ آگئے ہیں اور میرے ہاتھ میں تو مبائل ہے لیکن کوشش پوری کریں گے یا تو میں شوٹ کر لوں یا یا ہم اس کو پکڑ لیں پکڑی پکڑی پکڑ 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 لیں ملتاوب ہے عمل با میں رشتی تو رکھا جیسے لوگ دوڑا رہم پتھائی آپ گھوڑا ہی پکڑ سکتا ہے نا وہ یہ ہے یہ ہے میں بھی یہ خواہد ہی دوڑتے رہا ہوں افیو آورز لیٹر افیو آورز لیٹر بھائی 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 خیلی 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 شر اس کا لگتا ہے بریگ فہلے اس کے لئے بریگ نہیں ہے ماشاءاللہ 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 ہلکی باریش ہو رہی ہے لیکن باری جب ہی خیر رک گئی ہے پہلے ہو رہی تھی چھوڑ سکتے ہیں چلو چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں آدھے گھنٹے کا ٹائم میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں آجا اب اس کو لے کے چلیں گے چلو چارلی یہ تو ہی مستی کرتا ہے یہ تو ہی مستی والا بھائی چل چلو 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 اب ہا رہی ہے ہمارے چارلی کی چارلی کو گراؤن میں چھوڑ رہے ہیں چلو بھائی اب دیکھنا ریڈی سٹیڈی آن یا ماک چارلی ویٹ 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 کاٹتا بھی یہ آج کل سنبھالنا علی رضا چاہو گیا چارلی دو مٹ رکھو اچھا یہ اس ہی کے ساتھ رکھنی ہے چلو چارلی باگو جاؤ جاؤ ماشااللہ 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 مو گیا بھائی اب یہ گھانس ماز کھایا گا سکون سے دھڑے گا ہوئے 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 بھائی یہی تو آرہ یہی تو مزی کی چیز ہے کہ اس کو جو ہے وہ مزہ آتا یہ کرنے میں وا 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 ماشااللہ 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 کل ہم نے کچھ اور پیرٹس لائے تھے اور اس کے اندر چھوڑ دیئے ہیں محمد بخش صاحب لے کر آگئے تھے کہیں سے چھوٹے چھوٹے والے بجریگر پیرٹس آسٹریلین توتے لائے ہیں تو اس کے اندر مکس ہو گئے ایسے والے ایسے والے بہت سارے لائے ہیں اور اس کے اندر ہم نے چھوڑ دیا اسے یہ والا آیا ہے یہ ریڈ آئیز میں بھی آیا ہے تو ایسے آپ کو کلرز اس کے اندر نظر آئیں گے اب نظر آئے گا آپ کو صحیح سے وہ تھوڑے سے آسٹریلین توتے آپ زیادہ ہو گئے کیونکہ ہمیں میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا اس کو ہمیں کلر فول کرنا ہے تو آج کے مین ٹاپک سے تمہیں ہٹی گیا تھا اینیمل جو میں نے آپ کو کل کہا تھا سرپرائز ہے اور وہ اینیمل کونس ہے وہ آپ کے کہنے پہلایا ہوں پہلے تو میں آپ کو بتا دوں یہ واقعی میں آپ کے کہنے پہلایا ہوں نام تو آپ نے کمنٹ میں پڑھی لیا ہے آپ کو کانگیاں یہ رہا تو داؤد کی ٹی شیٹ میں ہم نے اس کو چھپایا ہوا ہے چلے 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 بیٹا اندازہ لگائیں کون سا ہوگا بھائی اندازہ لگائیں اندازہ لگائیں جلدی سے بھار روشنی مجھا گیا آپ کو دکھا رہا ہوں ریویل کر رہا ہوں اینیمل کہ ہمارا اب جو اینیمل آیا ہے وہ کون سا ہے لیڈیز این جینٹلمن شوگر گلائیڈر شوگر گلائیڈر ہم لے کر آگئے اور یہ آپ نے کمنٹ میں تو ویسے ہی پڑھ لیا تھا سور ہے اس وقت لیکن شوگر گلائیڈر ہم لائیں وائٹ کلر میں اچھا میرے پاس جو ہے وہ دو پیار شوگر گلائیڈر کے پہلے ہی تھے لیکن وہ کبھی میں یہاں بھی نہیں لائے تھے بہت سنسٹیو ہیں ملے اس کا بڑا خیال لگنا بڑتا ہے یہ والا میں اپنے ایک فرینڈ سے اٹھا کے لائوں یہ ضرور ہے کہ یہ ایک دو دن کے لئے ہمارے پاس ہے اس کے بعد ہی چلے جائیں گے اور پھر میں اپنے والے یہاں لائیں گے لیکن اس کے لئے ہم سیٹ اپ بنائیں گے پھر لائیں گے اب یہ سو رہے ہیں یہ اٹھے ہاں آجا 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 اب یہ اٹھے ہیں پھرزوان تھوڑا سا فروٹ فروٹ لاغے دینا ہے اس کو ذرا کھلاتے ہیں شوگر گلائیڈر ایک ایسا جانور ہے دوستوں جو کہ رات میں جاگتے ہیں اور دن برس ہوتا ہے اور ایک سب سے انوکھی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا کینگرو کی طرح پاؤچ ہوتا ہے مطلب اپنے بچے اپنے بیگ میں رکھتا ہے جو اس کے پیٹ کے پاس ہوتے ہیں اس کین کا بنا ہوا ایک بیگ اسی کے اندر بچے جو ہے ستر دن تک پلتے بڑھتے ہیں پھر وہ بہار آتے ہیں تو ابھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بیگ کے اندر کوئی بی بھی ہو تو اس کو میں بلکل بھی تنگ نہیں کروں گا اب یہ سو رہے ہیں آپ اس میں گتھم گتھا ہو کر یہاں سے تمہیں دکھاتے ہیں ہم تمہارے پیارے پیارے چھے شگر گلائیڈرز کیا ہے رضان اپل ہے چلو یہ لو اپل کھاؤ اپل کھاؤ اپل کھاؤ 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 اس نے چاٹا اپل تھوڑا تھا لیکن یہ رات کو ہی کھاتے میرے گاہن سے سارے سیب کھا گئی ہیں سارے سیب کھا گئی ہے ابھی تو یہ جانا ڈسٹرپ ہو جائیں گے ان کو زیادہ روشنی میں نکالا نا تو بہرحال کہنے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دوستو ہمارے نئے روڈنٹ شوکر گلائجر آ گئے ہیں جو کہ رات میں جانا لائے اور آجا ہاں اس کے بارے میں ایک اور چیز اس آنیمل کو ایسے پکڑ گا اگر میں ایسے ہوا میں اچھا لوں نا تو یہ نیچے نہیں گرے گا یہ ایسے گلائیڈ کرے گا جیسے پیراشیوٹ میں اڑتے ہیں ایسے یہ اڑتا ہے اسی لئے اس کو کہتے ہیں گلائیڈر شوکر گلائیڈر بڑے پیارے پیارے سے گلائیڈنگ کرنے والے روڈنٹ اور یہ گلہری کے رشتدار ہوتا ہے گلہری کے بہت قریب کے رشتدار ہوتا ہے چلو چلو اٹھو اٹھو تھوڑا سا ہم تمہیں دیکھیں کہ تم ٹھیک ہو یہ اس کی پونچ بھی بہت مزدار ہے اور لوگ اس کو اکثر گلہری سمجھتے ہیں لیکن یہ گلہری کے رشتدار ہیں گلہری نہیں ہے اور یہ آپس میں اس طرح چھڑ مڑ کے بیٹھے ہیں یار کہ میں کیا بتاؤں خیر اس کو میرا پلان یہ تھا کہ میں اس کو نکالوں گا لیکن ابھی کیونکہ یہ نیو آئے نا تو اس جگہ پر یہ سیٹ نہیں ہوئے زیادہ یا لیکن میرا تو دل کر رہا ہے اس کو نکالیں لیکن کیا کرتے ہیں میں نکال کے دیتا آپ کو نکل جائے گا بلکل نکل جائے گا اگر یہ بھاگا نا بھائی میں آپ کو ذمہ دیتا ہوں اگر یہ بھاگ گئے نا میرے بہت مہنگ ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو دھائی لاکھ روپے کا یہ پورا ایک جوڑا ہے اگر یہ بھاگے نا رضان اچھا نہیں ہوگا پکہ نکال سکتے ہو چلے بھائی تو ابھی نکال رہے ہیں اس کو میرا تو پلانت ہے دو دن بعد لیکن رضان نے کہا ہے کہ نکال دیں تو تھوڑی چی میری حمد بڑی ہے کہ اس کو ہم نکال رضان اچھا مجھ سے سوال بھی کرتے ہیں یہ کمرہ کیا ہے یہ الگ سے کمرہ کیوں بنایا ہو ہے تو بھائی ہمارا ٹریننگ روم ہے اس کے اندر ہم انیملز کی ٹریننگ کراتے ہیں اسپیشلی برڈز کی اور چھوٹے جو بچے آدھے ان کو ہم دھا رکھتے ہیں یار مجھے تو بڑا ڈل لگ رہا ہے رضان چلو یا یہاں بیٹ پہ نکالے گا یا وہیں پہ نکالے گا بیٹ بھی نکالے گا بلکل دیکھ اس کو مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے مجھے ڈر اس لیے نہیں لگ رہا ہے کہ جانور کاٹ لے گا کاٹیں گے تو بڑے نازوک ہیں اور مجھ سے جانا گلتی کی کوئی گنجائیس نہیں ہے اس وان ڈوم سے تو بلکل بھی نہیں پکڑنا اچھا پہلے اس سے آرام سے ہاتھ پہ لے اس کو ایسے کریں کیونکہ یہ فیمیل جانس کے پیٹ میں بچے ہوتا ہے تو اس کو کوئی پرابلم نہ ہو ماشاللہ ماشاللہ رضوان بھائی نے بھائی دوکٹر صاحب آپ بھی آگئے میں چپ بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا یہ ڈر نہ جائیں یہ آپ کو یقین ہو رہے ہیں شگر گلائیڈر ہم نے باہر نکال لیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار میں ہاتھ لگا رہا ہوں یار یہ تو ایسا لگ رہا ہے بلکل کوئی کارٹن بالز کو میں ہاتھ لگا رہا ہوں اتنے سوفٹ ہے اتنے سوفٹ ہے کہ میں کیا بتاؤں یار ماشاءاللہ اچھا اس کے دیکھو ناخون بھز گئے چادر کے اندر اس کے ناخون اتنے باریک باریک ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ یہ جو نا اب یہ پنجرے کے اندر خود جائے گا ساکرتی لے جو بول لنچ میں وہ آیا گا دعوید ہے میری ذرہ سے میرا ڈریم آپ نے پورا گرا دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اتنا مزے گا اور اس کی جو سائیڈوں میں جو یہ اسکن ہوتی ہے اسی سے یہ گلائیڈ کرتے ہیں یہاں پہ جو ہوتی نہیں یہ کھل جاتی اور پھر اس سے گلائیڈ کرتے ہیں آجا 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 آ چلو پیار سے بہت آرام سے جیسی تم نے کپڑا کیا کیسا چھوپ گیا چلو اس کو اندر ڈاکٹر صاحب کیا پوچھ رہے یہ کب لائے یار آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ آئے پر کل سے آئے ہیں ہم نے لیکن سرپرائز رکھا تھا آپ کو اس لیے نہیں بتا میں کسی کو دکھا نہیں رہا تھا اور اس کو چھپا کے لیے رکھا تھا میں اس کو بھی منع کیا تھا داود کو بھی منع کیا تھا کسی کو دکھانا نہیں مجھے رات اس نے ریزوان نے بولا اس کو نام نہیں ہے کوئی چیز لائے کوئی چیز لائے اے 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 سیپ کیسا کھا رہا ہے بھوک لگی دی ریزوان اس کو دو یہ دیکھیں رس چاٹھ رہا ہے مادی بھی نیچے آگے مادی جو نا اس کا رس چاٹھ رہی ہے ماشاءاللہ چلو ایسے ہی اس کو روز ہم نکالیں گے ایک دن آئے گا ملکل بہت ہی پیارے ہمارے یہ شوگر گلائیڈرز دوستو اور یہ اس سے پیارے گرے والے تھے اس سے پیارے گرے والے وہ میرے پاس تو پہلے ہی تھے وہ یہاں پر نہیں لائے جا اب وہ بھی یہاں پر لے کر آ جائیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ماشاءاللہ اچھا یہ سیپ کھا نہیں ہے اس کو رس چاٹھ رہے ہیں رس پی رہا ہے ہے نا جی تو ان کو ایپل جوز بہت زیادہ پسند ہے ہمیں کام کریں گے پھر ہم پھلو کے رسے جوز بھوس نکال گے ان کو دے دیا کریں گے چلو اس کو بند کرتے ہیں رضوان اس کو رکھو یہ ڈسٹراب نہ ہو رات کو جاگنے والا جانور اس نے نائٹ ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے اور ہمیں تو سونا ہوتا ہے اور یہ آپس میں اس طرح چھڑ مڑ کے بیٹھے ہیں یار کہ میں کیا بتا ہوں خیر اس کو میرا پلان یہ تھا کہ میں اس کو نکالوں گا لیکن ابھی کیونکہ یہ نہیں ہوا ہے اس کو نکالیں گے ضرور لیکن اس پنجرے کے اندر لے جا کے نکالیں گے تاکہ اللہ نہ کرے اگر یہ نکلے بھی تو اس پنجرے کے اندر رہے کیا خواہل ہے رضوان چلو اچھا تم نے اپل ڈال دیئے اس کا کیج ویچ ساف کر کے پانی ڈال دینا ابھی اس کو ہم سونے دیتے ہیں یہ تھے ہمارے دوستوں نئے انیمل اور آپ کی خواہش پہ اور کوئی بھی فرمائش ہو تو انشاءاللہ پوری کر دی جائے گی کمنٹس میں مجھے بتا دینا ویڈیو کو شیئر کر دینا اس کو محب پہ بھی نکالیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سارے کام کرنا ہے لیکن اس کا اندر آپ کو میرا ساتھ دینا ہے جلدی سے ویڈیو کو شیئر کرو اور ڈیلی شیئر کرو تھانکی سو مچ اللہ حافظ